ہیلو دوستو کیسے آپ سب میں ہوں عزجد اور آپ دیکھنا ہے یورٹیک یو ڈیو پینل دوستو پچھلے کچھ ویڈیو میں ہم نے بات کیا تھا ہوم مینیو کے بارے میں ایم ایس وارڈ کے اندر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسٹ مینیو کا چلیے ہم شروع کرتے ہیں یہ ہمارا ایم ایس وارڈ کھل چکا ہے یہ سب اپشن کلیر کر چکا ہے پچھلے کچھ ویڈیوز میں اب ہم بات کریں گے انسٹ مینیو کے بارے میں اب اس انسٹ مینیو میں سب سے پہلے آتا ہے پیجز پیجز باکس اب اس کے اندر ہے سب سے پہلے ہے کور پیج کور پیج ہم لیتے ہیں جیسے کی اگر ہم نے کسی بک کوئی بک لیا یا ہم نے کوئی اسائنمنٹ ریڈی کیا اور اس کو کور پیج دینا ہے جیسے ڈیٹیل دینا ہے کہ ہاں اس کا ٹائٹل کیا ہے اس میکزین کا یا اس اسائنمنٹ کا نام کیا ہے اور اس کو کس نے لکھا ہے یا اس بک کے بارے میں کچھ سب ٹائٹل یا کچھ لکھنا ہے اس کے بارے میں تو وہ سب ہم اپنے کور پیج میں لکھتے ہیں اس کے لئے پہلے میں کچھ بائی ڈیفولٹ کچھ ٹیکسٹ لے لیتا ہوں ہمیں یہاں پہ لے رہا ہوں دس پیڑا گراف میں نے دس پیڑا گراف لیا یہاں پہ اب ہمیں یہاں پہ کور پیج آپ کہیں پہ بھی رہیں کور پیج آپ کا پہلے ہی فرسٹ پیج ہی پہ ڈالے گا اس کے بعد یہاں سے آپ کوئی ایک سا ڈیزائن سیلیکٹ کر لیجئے یہ بائی ڈیفولٹ کچھ ہے جیسے کہ میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا اب یہ ڈوکیمنٹ ٹائٹل ہے ٹائٹل میں ہم دے دیتے ہیں میکرو سوفٹ آفیس اب سب ٹائٹل میں دے دیتے ہیں میکرو سوفٹ وارڈ اب یہ میرا نام آگیا یہاں پہ اس کا کمپنی نیم کچھ آپ دینا چاہتے ہیں جیسے کی میں دے دے رہا ہوں یور ٹیک یور ٹیک ہو گیا کمپنی ایڈریس یہ ہو گیا یہ تو کچھ ہو ہے بائی ڈیفولٹ اس کے بعد اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کچھ اپنے طور پر بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم آگے پڑھیں گے یہ ڈیزائن منیو میں یا انسٹ ہی کے اندر یہ شیپس جو ہے اس کو ڈراؤ کر کے آپ اپنا کور پیج بنا سکتے ہیں ٹائٹل وغیرے ڈال کے فیلحال ابھی کے لئے تو اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ سب کچھ بائی ڈیفولٹ دیا ہوا ہے اسی کو ایڈٹ کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں کور پیج بنا سکتے ہیں اس کے بعد آگے آتا ہے بلینگ پیج جیسے کی اب ہمیں اس کور پیج اور اس پیج کے بیچ میں کوئی بلینگ پیج چاہیے تو اس کو لینے کے لئے پہلے تو آپ کرسر یہاں پر رکھ دیجئے اس کے بعد کلک کیجئے آپ دیکھیں یہ بلینگ پیج ہمارا آگے ہے بیچ میں ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے بلینگ پیج لینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کرسر آپ وہاں پر رکھ دیجئے شروع میں اس کے بعد کنٹول پلس انٹر کیجئے یہ آپ کا یہ بلینگ پیج آ جائے گا اصل میں یہ کنٹول پلس انٹر ہے پیج بریک کے لئے یہ اگلا اوپشن جو ہمارا ہے پیج بریک کا اس کے لئے اوپشن ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کرسر فرسٹ یہ سینٹنس کے پیڑا گراف کے فرسٹ پر پہلا پیڑا گراف پر رکھنا ہوگا تاکہ وہاں سے پیج بریک کرے یا تو آپ کرسر وہاں رکھ کے ماؤس سے یہاں سے بلینگ پیج لے سکتے ہیں دوسرا تیسرا اوپشن ہے پیج بریک پیج بریک کا اوپشن ایسے ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ ایک پیج ہے اب یہاں سے ہمارا کوئی دوسرا چپٹر شروع ہو رہا ہے کوئی دوسرا لیسن شروع ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے ایک پیج میں رکھنا چاہتے ہیں اب ہم اس کو دوسرے پیج میں لے جائیں گے یہاں سے ہم دوسرا پیج بنانا چاہتے ہیں یہاں سے پیج کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پریس انٹر انٹر کرتے جائیے جب تک کہ آپ دوسرے پیج میں نہیں پہنچ جائیے یہ تھوڑا سا کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا آرڈ لگتا ہے اور وہ سب انٹر بھی کلکولیٹ ہو جائے گا آپ کا تو جب آپ کچھ اپلائی کریں گے تو صحیح طریقے سے پروپر اپلائی نہیں ہوگا اس میں کوئی فارمیٹ اپلائی کریں گے تو اس کے لیے میکرو سوفٹ ہمیں بائی ڈیفولٹ آپشن دیتا ہے پیج بریک کا تو پہلے کرسر وہاں رکھئے جہاں سے آپ کو بریک کرنا ہے کلک کیجئے وہاں سے آپ کا دوسرا پیج بن جائے گا دیکھئے یہاں پہ ہمارا یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ یہاں آ گیا چلے میں اس کو پہلے دیکھا دیتا ہوں اچھے سے کلر کر گئے جیسے کی میں نے یہاں سے کلر کر دیا اس کو میں نے کلر دے دیا اب مجھے یہاں سے دوسرے پیج میں چاہیے پیج کے شروع میں جہاں سے آپ کو بریک کرنا ہے وہاں پہ آپ کو کرسر رکھنا ہوگا یہاں پہ ہم نے کرسر رکھ دیا اس کے بعد ہم جائیں گے انسٹ میریوں میں اس کے بعد پیگ بیک پہ کلک کریں گے ہمارا یہاں آ جائے گا اس کا شورٹ کارڈ ہے کنٹرول پلس دیکھیں یہاں پہ بھی ہے لیکن یہاں کنٹرول پلس ریٹرن دیا ہوا ہے اور آج آپ دوبارہ سے وہاں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ شروع میں کرسر رکھئے اس کے بعد بیکvin پلس دبائیے اب وہاں سے دوبارہ وہاں چلے جائیے گا ایک طریقہ تو یہ ہے بیکس پیس سے دوسرا طریقہ یہ ہے کنٹرول زیٹر لیکن کنٹرول زیٹر سے ہے کہ اگر آپ ب tracked ا επι ہے اس بیچ میں کچھ اور بھی apply کر لی ہیں تو وہ سب بھی آپ کو کرنا پڑے گا وہ سب بھی آپ کو apply کرنا پڑے گا فر ایکزامپل میں نے یہاں سے break کر لیا پیچ کو میں نے یہاں سے break کیا اب ہم اس پہ کچھ اور apply کرتے ہیں ہیں جسے کی اس کو ہم فونٹ کو تھوڑا بڑا کریں گے یا اس کو بولٹ کر دیتے ہیں اس پر کچھ اور فورمیٹ لگا دیتے ہیں انڈر لائنڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم نے اتنا کیا اب یہ ہے کہ اب کنٹرول زیڈ جو ہے وہ لے گا ایک ون ون کر کے پہلے کنٹرول زیڈ کریں گے تو انڈر لائنڈ ختم ہوا اس کے بعد کنٹرول زیڈ کریں گے تو وہ بولٹ ختم ہوا ہوا پھر یہاں پہ سائز ختم ہوا یہ ایک ایک کر کے لے گا اس کے بعد اگر ہم کو ڈائریکٹ چاہیے وہاں پہ تو یہاں پہ آپ شروع میں کرسر رکھیں اس کے بعد دبائیے وہاں پہ آپ پہنچ جائیے ہیں اب آگے آتا ٹیبل کا یہ تھوڑا سا بہت ہی ڈیپ اور ایمپورٹنٹ یہ ہے ایمپورٹنٹ اوپشن ہے اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھئے گا آپ لوگ پہلے تو یہ ہے کہ بائی ڈیفولٹ ایک ہے تو رو ایک ہے کولوم ٹھیک ہے رو یہ ہو گیا ہمارا جیسے کی ہم لے رہے ہیں یہاں پہ کچھ لیمیٹیڈ ہے جیسے ٹین بائی ایٹ اگر اس سے زیادہ آپ کو چاہیے تو یہاں پہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس پہ جو پلس کا نشان ہے اس پہ آپ کرسر رکھئے اس کے بعد ڈیلیٹ کا بیگ اسپیس دبائیے اور ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر ڈیلیٹ اس وقت بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ کرسر رکھئے آپ شفٹ پلس ڈیلیٹ کیجئے گا تو ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو خود سے کچھ ڈرو کرنا ہے جیسے کی اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھ دیجئے کتنا کولم چاہیے آپ کو پانچ چاہیے جتنا بھی کولم چاہیے آپ کو ہم کو چاہیے گیارہ کولم اور پندرہ روز یہ چاہیے یہ کولم آٹومیٹک ایڈجیسٹ کر لے گا یہ آپ کو اس کے بعد اوکے کر دیجئے یہ ہمارا یہ ٹیبل ریڈی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ کچھ اپشن ہوتا ہے کہ ٹیبل کو آپ یہ کر سکتے ہیں ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ وہی اپشن ہے جو کہ ہم نے ہوم مینیو میں دیکھا تھا یہاں پہ یہ یہ جو ہم نے دیکھا تھا یہ ہی سب اپشن ہمارا ٹیبل کے اندر آگیا ہے کیونکہ اس کا ہم پورا اس کو ٹیبل میں استعمال کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ڈرو ٹیبل کا اپشن مل دا ہے ہم کو بارڈر اینڈ شیڈنگ کا یہ سب کا تو یہ مین جو ہے یہ ٹیبل ہی کے لئے ہے یہ ٹیشٹ کے لئے ہم ہیوںز نہیں کرتے بہت ہی کم کبھی ہوا تو ٹیشٹ کے آراؤنڈ بورڈر یا آوٹھ سائٹ بورڈر دینے کے لئے یہ یوز کر لیتے ہیں اور نہ ہی کرتے ہیں اس کا ٹیشٹ کے اندر اس کا بورڈر ہی کے اندر یا کوئی شیت ہے ایکسل شیت ہے تو اس کو بورڈر کرنے کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اب آگے ہے اگلا option ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ کچھ بائی ڈیفولٹ ٹیبل لینے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ انسٹ ٹیبل مطلب آپ کو جتنا چاہیے اس حساب سے آپ ٹیبل لے سکتے ہیں تیسرا option ہے کہ خود سے ڈراؤ کرنے کے لیے یہاں پہ جیسے ایک پینسل جیسا بن گیا ہے یہاں سے آپ کچھ ایک پہلے یہ کر لیجئے آپ ایک باکس ٹائپ کا بنا لیجئے اس کے بعد آپ کو جتنا بھی جس حساب سے بھی کولنگ ڈالنا ہو اس حساب سے ڈال سکتے ہیں یہاں سے کلک کیجئے یہاں سے آپ کو جہاں جیسے جس ڈیزائن کا چاہیے اس ڈیزائن کا آپ ٹیبل کریئر کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بہت ہی اچھا ہے جب ہیڈنگ وغیرہ بنانے کے لیے یا پھر کلینڈر وغیرہ ڈیزائن کرنے کے لیے یا جیسے کہ ہم کچھ ڈراؤ کر رہے ہیں باکسنگ ٹائپ کا کچھ ڈیزائن وغیرہ بنانے کے لیے تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اب یہ ہم ڈراؤ کر لیے اس کے بعد اگر ہم کو کچھ ڈیز کرنا ہے اس میں سے تو یہاں پہ ایریزر کا اپشن آتا ہے یہاں پہ کلک کیجئے اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ کلک کیجئے گا وہ ایریز ہو جائے گا یہ گائیڈ لائن ہمارا یہ ہے ویو گائیڈ لائن ہے نا اسی وجہ سے یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک دوستو اب آگے اپشن ہے ہمارا یہ ہے کنورٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹیبل یہ اپشن بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بہت ہم یہ لب یہ ہے کہ کسی ٹیکسٹ ہے کوئی ٹیکسٹ ہے ہم لکھیں نام لکھیں اب اس کو ہم کو ٹیبل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے میں ویڈیو کو پاؤس کر رہا ہوں اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا تب تک میں نام وغیرہ لکھ لے رہا ہوں دوستو میں نے یہاں پہ نام لکھ لیا اب ہم کو اس کو ٹیبل میں کنورٹ کرنا ہے تو پہلے تو اس کو سیلیکٹ کیجئے لیکن یہ ہے کہ آپ کا اس کو پیڑا گراف سیٹنگ میں ہونا چاہیے یہ جب آپ لکھیں کچھ تو پھر انٹر دبا کے اس کو پیڑا گراف کی حساب سے لینا ہے یہ اسی حساب سے وہ سیٹ کرتا ہے ٹیبل میں آتا ہے سیلیکٹ کر لیے اس کے بعد کلک کیجئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہوگی ہے کنورٹ ٹیبل پہ کلک کیجئے اب یہاں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو نمبر آف کولم کتنا چاہیے ایک چاہیے یا دو چاہیے کتنا کولم چاہیے ہم کو زیادہ زیادہ اتنا ہی لے سکتے ہیں اگر تین لیں گے تو تین رو ہوگا اس پہ ہم کچھ سیلیکشن نہیں کر سکتے رو کا وہ خود سیلیکٹ کر کے دے گا اس کے بعد فکسٹ کولم ویٹھتے چاہیے اب یہ پیڑاگراف ہے پیڑاگراف کے حساب سے ہمارا انٹر جب کرتے ہیں تو وہ پیڑاگراف لیتا ہے اگر کومہ کے حساب سے لیں گے یا پھر اگر کوئی اور سیمبل ہے یہاں پہ آپ یہ کر کے یہاں پہ کچھ سیمبل دے سکتے ہیں کوئی اور سیمبل ہے آپ کا بیچ میں نام کے میں ابھی وہ بھی پیڑکٹیکل کر کے دیکھاؤں گا فیلحال تو پیڑاگراف سا ہے اس کے بعد اوکے کیجئے یہ دیکھئے آگیا ہمارا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہی رو میں آگیا ہے پھر سے ہم جاتے ہیں انسٹ مینیو میں ٹیبل کنورٹ یہ ایک ہی رو ہے یہاں پہ دو کر دیتے تین کر دیتے ہیں اوکے ہماری یہ دیکھئے آگیا ہمارا تین رو میں تین رو تین کولم اور آپ کو دو کولم میں چاہیے کنورٹیسٹو ٹیبل اس کے بعد مجھے دو کولم فور رو یہ دیکھئے فور رو ہو گیا چار لائن آگیا اور یہ دو کولم میں آگیا اب دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہاں سے چلی میں یہاں پہ ویڈیو پاوس کر کے انٹر ہٹا لے رہا ہوں میں نے اس کو ہٹا کے اب یہ لائننگ کی حساب سے لائے ہر نیم کی بیچ میں میں نے کومہ ڈال دیا اب اس کو ٹیبل میں کنورٹ کرنے کے لیے پھر انسٹ میں جاتے ہیں ہم یہاں سے کنورٹ ٹیبل کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا کومہ یہ آٹومیٹک لے لیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں بیچ میں کومہ آئی ہے وہ آٹومیٹک ریٹ کر لیا اب یہاں پہ ایٹ ہے تو یہاں سے آپ اپنے مطابق یہاں پہ سلیٹے کر دیں کتنا کولم چاہیے ہم کو پانچ کولم چاہیے دو روز چاہیے اتنا پہ خالی آئے گا کیونکہ رو کے حساب سے نام ایڈجیسٹ نہیں ہوگا اگر آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیلیٹ آپشن نہیں ہے لیا اوڈ میں جائیے لیا اوڈ میں یہاں پہ ایریزر آتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آگے ہے ایکسل سپریڈ شیٹ اگر آپ ایکسل تھوڑا بہت جانتے ہیں اگر جیسے کہ آپ کو کچھ ورڈ کا فائل ہے اس میں کچھ کلکولیشن کرنا ہے آپ کو کچھ جیسے کہ مارک شیٹ وغیرہ کا بنانا یا پرسنٹیج وغیرہ شو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر کے ایکسل کا ایم ایس ایکسل یہاں پہ کھول سکتے ہیں یہ مینی میں دیکھیں ابھی کھلے گئے یہ تھوڑا ٹائم لے گا یہ دیکھیں کھل گیا اب یہاں پہ آپ کچھ کلکولیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے آپ کھل کے یہ تو کلکولیشن میں ایکسل ایم ایس ایکسل میں بتاؤں گا ابھی تو فی الحال یہ سمجھ لیے کہ ہاں ایکسل کو ہم ورڈ کے فائل میں لاسکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اب آگے اوپشن ہے ٹیبل یہاں پہ کچھ لے رہے ہیں اس ایکسل کا اسپریٹ شک لے رہے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے ایک مردہ آؤٹسائیڈ میں آپ کلک کیجئے اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے بیک اسپریز دبائیے ہٹ جائے گا وہ اب اگلا اوپشن آتا ہے ہمارا کویک ٹیبل کویک ٹیبل یہ ہے کہ اگر آپ ٹیبل برانا ابھی نہیں جانتے ہیں اچھا سے اور آپ کو کلینڈر وغیرہ کچھ دینا ہے تو اس حساب سے یہاں پہ کچھ ڈیزائن دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ ڈرو کر کے اس کو کچھ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یا ایسا آپ خود بنا سکتے ہیں جبکہ آپ کو یہ پہ ٹیبل پہ ٹیبل کا آپشن اور یہ بورڈرز اور ڈیزائن ٹیبل ڈیزائن کا اگر پورا آپشن سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ یہ خود سے بھی بنا سکتے ہیں یہ ٹیبل ہی ہے اس کو شو کرنے کے لیے اب ہم یہاں پہ بورڈر کا یوز کریں گے جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ یہ پلس کا جو نشان ہے اس پہ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ بورڈر آتا ہے تو آل بورڈر بورڈر کر دیئے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ٹیبل جیسا آ گیا ٹھیک ہے انڈولمنٹ ان لوکل کولیج ہے یہ کچھ سیمپل دیا ہوا ہے اس کے تھرو سے آپ دیکھ کے کچھ اپنا اپنا ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنا ایڈی ننگ کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا با بائی دیکھتے رہی اور دوستو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ دیکھیں میں آپ کے لیے ہر ڈیلی کچھ نہ کچھ ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا بیسٹ آپ کو بتاؤں اگر آپ کے مر میں کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھئے میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں سالو کرنے کی کوشش کروں گا چلیے دوستو ٹیک کیا با بائی موسیقی